جناب سردار محمد لطیف خان صاحب خوش بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں مانتا ایسے نظام عدل کو جس میں من پسند تقرریاں کی جائے جس میں میرٹ کو پامال کیا جائے جس میں جونئرز کو پروموٹ کیا جائے جس میں سینئر کو جو ہے منحدم کیا جائے جس میں وہ تمام ضوابط اور قواعد کو جو ہے پسے پشٹ ڈالا جائے میں نہیں مانتا ایسی بار کاؤنسلز کو بھی جو وقلہ کے مفاد کو پامال کرتے ہیں جو اپنی ذاتی منفیت کے لیے ہمارے پیشے کو نقصان پہنچاتے ہیں جو ججز کی خوش آمد تو کرتے ہیں لیکن وقلہ کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے اور میں باغی ہوں کہہ دیجئے میں باغی ہوں اور میں بغاوت کرتا ہوں ایسے نظام سے آج میرے یہاں کھڑے ہونے اور الیکشنز میں کھڑے ہونے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس نظام جو ہم پر مسلط اور کر دیا گیا ہے لہور میں کل پرسوں جو نعرے لگے مافیا تھا کے جو نعرے لگے فلک شگاف نعرے لگے باہر میں تو مافیا کے خلاف جو ہم جہاد کر رہے ہیں ہم سیو د بار یہ جو آپ کے سامنے ہیں ہمارا یہ مشن ہے اور میں گوھر کے ابھی خیالات کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کلا وہ جو نوجوان میرا وقیل ہے وہ جو اس پروفیشن کو نوبلیٹی کا پروفیشن سمجھ کے شامل ہو رہا ہے اس کی اس کے لیے یہ بار کانسلز کیا کر رہی ہیں ریگولیٹری باڈیز اور جو متقبر ججز ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جو میرے کالے کوٹ کی بیزتی ہو رہی ہے آج جو عمام میں وقلا گردی کا ایک نعرہ لگتا ہے اس طرح بلوزن گھنڈا کر دی تو میرے سینے میں اس طرح سے خنجر لگتا ہے اور مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے سارے چیز کو دیکھ کر ہمارے جو دوستوں نے فیصلہ کیا تو انہوں نے ان چیزوں کا ساروں کا احاظہ کیا اور ٹھیک کہا گیا میں اپنی ذات کے لیے یہ election نہیں لڑ رہا ہوں میں میں اپنی ذات کے لیے究 کا پريدا کتا ہے تو موجود نہیں با کیا فی ہم سارے پیدا ٹھیک اچھ کردی اور باللوم اور جو دوستوں نے ٹھیکی بار ٹھیکی بار ٹھیکی بار to deliver justice to the people of پاکستان سب کسی کو غلط فہمی میری ایج پر نہیں ہونی چاہیے میں کہل جانے والا نہیں ہوں میں اس نوجوان کے ساتھ نوجوان بن کر اس کے مسائل کے لیے لڑوں گا اور میں نے خون پہلے بھی دیا ہے اور اب بھی میرا خون حاضر ہے میں نہ لاتھی سے ڈرتا ہوں نہ گولی سے ڈرتا ہوں یہ ہمارے خمیر میں نہیں ہے اور میں اسی وکیل کے ساتھ میرے دل کی دھرکنیں اس وکیل کے ساتھ ہیں جو اس وقالت کے پیشے کو ایک عظیم پیشہ سمجھ کر اس میں آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک ایسے گاؤں سے آیا جہاں نہ بجلی تھی نہ سڑک تھی اور اس بستی سے میں نے سفر جو کیا نہ میرا کوئی جی رشتہ دار کوئی جج تھا نہ میری برادری الہور میں تھی جو مجھے فیڈ کرتی اگر میں اللہ کی آس پر اور اپنے محنت اور ماں باپ کی دعاوں سے میں نے ایک مقام پیدا کیا ڈیرہ غازی خان سے لے کے سفر اسلام آباد اور سارے پاکستان میں آج میرے دفاتر ہیں وہ ایمانداری کی بنیاد پر اور محنت کی وجہ سے اور جذبے کی وجہ سے اور لگن کی وجہ سے جو غلط دو نمبری ہے یہ بلبلہ ہوتا ہے آرزی بلبلہ ہے جو بشم ہو جاتا ہے دوام اسی کو ملتا ہے جو دیانت سے اور محنت سے اپنا پیشے کو اپناتا ہے اس سے پیار کرتا ہے آپ اس وقت تک اس میں جازبیت ہو نہیں سکتی ہے جب تک آپ اپنے پیشے سے پیار نہ کریں اور پیشے سے جو شخص پیار کرتا ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا ہے اور جو دو نمبریاں کرتا ہے وہ پیشے کو بھی ظلیل کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی ظلیل کرتا ہے صرف دولت ہی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے انسان کی عزت اور اس کا اپنا زمیر اس کا زمیر اس کو بتاتا ہے جب زمیر مطمئن ہوتا ہے تو ہی اسی کی ترقی اور ترویج ہوتی ہے آپ بھلے پیسہ غلط طریقے سے کمالیں آپ کا زمیر آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا اور آپ کی تنظری شروع ہو جائے گی اگر کردار نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی قدروں کو بھال کرنا پڑے گا اور اگر آپ دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے ہماری عدلیہ میں عدلیہ پارٹیزن ہو کر ایک انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے نہ صرف عدلیہ کا انسٹیٹیوشنل کیپچر ہوتا ہے کہ عدلیہ تو کیا کہوں ان بے بس ادارے کو جو اپنے چیف جسٹسز کو انصاف نہیں دے پا رہی ہیں سینٹ وکار نے ایک شخص کو سزا موت کی اور یہ اس شخص کو دی جو مکہ دکھاتا تھا دیکھی ہے میری طاقت اور اس طاقت کے گھمنٹ کے زوم میں اس نے بارہ مئی کا کراچی میں بھی ایک خون کی ہولی کھیلی اس نے یہاں اسلام آباد میں بھی خون کی ہولی کھیلی لہور میں بھی ہمارے اوپر تشدد کیا میرے وکلا نے ایک ایک کیا اور جب اس کے خلاف ایک ہی جرم ہے آئین میں آئین سے کھلوار آرٹیکل سکس ہائی ٹریزن اس لیے بھی اس کا ضروری تھا کہ اس ملک کے ساتھ بہت مرتبہ کھلوار ہو چکا ہماری جمہور کے ساتھ بہت دفعہ کھلوار ہو چکا اور اس مجاہد نے جب وہاں سے فیصلہ کیا سزا موت دی تو اس کو سوپر سیٹ کر لیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں ایک تئیسوے نمبر پر لے کر اس کو سپریم کورٹ پہ لے جایا گیا ایک چھٹے نمبر سے لے جایا گیا کراچی سے ایک چھٹے نمبر سے لے جایا گیا ایک چوتھے نمبر سے لے جایا گیا پھر وہ جو ہے ایک چوتھے نمبر سے لاہور ہائی کورٹ سے لے جایا گیا لیکن اس کو وہی رہنا پڑا اور اس نے آخر نالش کی سپریم کورٹ میں حامد خان اس کے وکیل ہیں اور وہ چھے مہینے تک اس کی پیٹیشن نہیں لگائی گئی تو کیا انصاف ملا ہوسا بلاخر بلکتے ہوئے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا خدا جانتا ہے وہ علالت تھی یا علالت مسلط کی گئی یہ اللہ ہی جانتا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت سارے حدید ہمواد ہیں جو اسی غیراز میں رہتی ہیں جن کا کبھی پردہ نہیں اوپر سے کھسکتا سرکتا اور آیاں ہوتا اسی طرح سندھ آئی کورٹ کے جیت جسٹس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا سندھ آئی کورٹ کے جیت جسٹس کو ایڈ آف لگا دیا گیا اس نے کہا یہ میری تظلیل ہے یہ میری رسوائی ہے اور اس نے انکار کر دیا اور یہ انتظار کرتے رہے کہ حلف لینے آئے گا وہ نہیں آیا حلف لینے ارے بھائی پھر کچھ تو کوئی تو اس کا بھی جواب دے کہ یہ ڈراما کیوں رچایا گیا اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ایک تحریک اور پاکستان لوائرز کنونشن کے اس صورت میں چلتی ہے تو وہ ٹولا جو ہے مخصوص ٹولا ماشاءاللہ جا کے اسی ٹیگ جسٹس کو ایک ریسپشن دیتا ہے ایک پتھر کا جو ہے مینار بنا کر وہ ایک کلاسک فراڈ ہے جو اکلا برادری کے ساتھ کیا گیا اور وہاں اس کو جو ہے وہ بلا کے گھوڑے نچائے گئے اس جگہ پر گھوڑے نچائے گئے جس زمین کا جس ہاؤسنگ کالنی کا وجود ہی نہیں ہے سیرے سے اور وہاں گھوڑے نچا کر نوٹ نچاور کیے گئے مارڈل ٹاؤن میں ایک سیشن جائج نے اپنی شادی پر کسی شادی پر اس نے اسی طرح کی حرکت کی اس کو سسپینڈ کر دیا کہ this is unbecoming of a judicial officer اوہ بھائی چیپ جسٹس صاحب چیپ جسٹس صاحب پاکستان صاحب ایک سیشن جائج ایڈیشن سیشن جائج کے لیے تو وہ unbecoming of a judicial officer ہے اس کو تو سسپینڈ کرتے ہو آپ خود کیا کر رہے ہو پوچھے کوئی آپ خود کیا کر رہے ہو is it becoming of a chief justice of پاکستان and grace for this nation and for all judicial officers downright to the civil judge third class یہ کیا ڈائکوٹیمی ہے کوئی پوچھے کوئی پوچھنے والا ہے اور کنوں نے نچوا ہے کنوں نے ماشاءاللہ جو میرے خلاف اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں پھر انہوں نے جو ہے ان کو بلایا لاہور میں اور بلا کر ساتھ پریزینیم میں بٹھا کر جس انداز سے ایک candidate جو ایک الیکشن میں لڑ رہا ہے اور جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں وہاں جا کر ایک ہفتہ سرکٹ رکھی جاتی ہے وہاں اور تیس لاکھ روپیہ اس پر خرچ کیا جاتا ہے فلیٹیز میں جبکہ اپنی پنجاب بار کانسل کی بیلڈنگ موجود ہے بائیک آٹ کرتی ہیں باقی سوبوں کی بار کانسل بائیک آٹ کرتی ہیں تو کیا یہ تو میں کیسے کہوں کہ پھر میں باغی نہیں ہوں میں کیسے کہوں کہ میں ایسے نظام کو مانتا ہوں اور اس قسم کی عدلیہ کے ساتھ ہمیں احتجاج نہ کریں ہم اس کا تدارک نہ کریں ہم اس کا اضارہ نہ کریں آپ مجھے دیجئے ووٹ میں دیکھتا ہوں کیسے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں میں آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ کی مدد سے جا کے بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہوگا یہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا اور ہم اسے accept تسلیم نہیں کریں گے آپ کی سپریم باڈی ہے یہ جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے this is the ultimate cream of the society the intelligency of the society the highest educated people of the society یہ جو آپ کی سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے آپ اپنی طاقت دیکھیں نرا میرے نظر میں یہ آپ کی طاقت جو ہے سپریم کورٹ بار کا صدر اور کیابلنٹ جو ہے یہ ہر اس آفیس سے اونچی ہے جو میں نے آلریڈی انجوائی کی ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آفیس جو ہے ان آفیس سے کسی انداز سے کم تر ہے میری کہتا ہوں ایک پریس کانفرنس سپریم کورٹ بار اسوسییشن بھر کریں ان کو ہلا کے رکھ دے گی اور کون سا ایسا ادارہ ہے جو اس کو ان نوٹسٹ جائے گی آپ کی آواز آپ کا تقاضہ آپ کا بطالبہ آپ کی ڈیمینڈز کون سا ایسا ادارہ ہے جو اس کو نوٹسٹ نہیں کرے گا یا اس پر عمل نہیں کرے گا آپ نے جو مکہ دکھاتا تھا آپ نے اس کو ایسا مار بگایا کہ آج اس کو دنیا میں پناہ نہیں مل رہی ہے چھپتا پھر رہا ہے سزائے موت ہو کر اس کو جو ہے دیار خیر میں ہے اور اس کے خلاف وارنٹس اوف اریسٹ نکلے ہوئے ہیں اور وہ عدالتی مفرور قرار دے کے اس کی ساری جائدادیں ضبط کر لی گئی ہیں کانون کی طور پر یہ ہے آپ کی طاقت اور ہم میں سمجھتا ہوں اسی طاقت کو جو آپ کی عزت آئی تھی اس کو پھر سے بحال کریں گے اپنی ذات کے لیے نہیں یہ میں نے خون اور سر پھڑوایا اپنی ذات کے لیے نہیں میری کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ذات نہیں تھی آپ لوگوں نے بابا سلاسل ہوئے آپ نے جو ہے میرے ساتھ اور دوستوں نے بھی ڈنڈے کھائے اور زخمی ہوئے شفقت نے بھی بہت کام کیا دیگر دوست ہیں جو ہے اس تحریک میں کیا ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہم اس نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم عدلیہ کو آزاز کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو انصاف سلانا چاہتے ہیں ہم آئین کی بالا دست ہی جاتے ہیں ہم رول آف لاؤ جاتے ہیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں جاتے ہیں کیونکہ کالے کورٹ کا وجود ہی بے معنی ہے اگر رول آف ڈاو نہیں ہے اگر کانسٹیٹوشنل لاغ کے پر ہمارے عمل دراداری نہیں کروا سکتے تو پھر اس پیشے کا وجود کا ہی بیمانے ہیں اور ہماری لیگسی تو آپ دیکھئے گا کہ پاکستان کا تخیل ایک وکیل نے دیا تھا علامہ محمد اکبار نے پاکستان کی تکمیل ایک وکیل نے کی تھی قائد اعظم محمد علی جنہ نے پاکستان کا آئین انیس سو تہنسر کا ایک وکیل نے دیا تھا شہید بابا ذرفقار علی بھٹو نے آپ اپنی مراز تو دیکھیں آپ کی لیگسی کتنی ہے آپ اس لیگسی کو لے کر اب جو پاکستان ہچکولے کھا رہا ہے اب جس طرح مروت نے یہاں ذکر کیا کہ ہچکولے کھا رہا ہے اب جو آپ کی آئندہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی بے توقیر کر دیا گیا ہے آپ کی پارنیمان کو آپ کی آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے سے اس ملک کے قوانین بناے جا رہے ہیں آپ کا نظام جو ہے یہ پارلیمانی نظام بھی اس کولے پر ہے آپ کی جو ایک اداروں کی تقرار ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے اور جس انداز سے آپ کا سارا جو ہے مہگائی ہے اور بیرزگاری ہے اور باقی چیزیں آپ کی ملک کی آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک وقلہ کو بہت ہی مضبوط طریقے سے کردار ادا کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں ہم اس کے لیے تیار ہیں اس چیلنج کے لیے ہم نے اس ملک کو بچائیا بھی ہے بچائیں گے بھی سہی ہم نے اس ملک کو انشاءاللہ مضبوط بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کی روایات کو بھی آگے لے کر چلیں گے ہم اس ملک کی جو ہے سوشیو پولٹیکل سسٹم میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس میں وہ توازن نہیں لے کر آتے ہیں جب تک اس میں ہم تہذیب اور سمدن نہیں لے کر آتے ہیں جب تک اس میں آئیزگی اور پیار اور محبت کو فروغ نہیں دیتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کو دشنام درازی کرتے رہیں گے گالم گلوچ کرتے رہیں گے پارلیمنٹ میں ایک دوسرے پر ہم بجٹ کی کافیاں آف لوگ ہوگا تو یہ اگر ہم نے آئندہ نسل کی بھی ہم نے صحیح معنی میں صحیح سمتوں میں صحیح صدور پر ہم نے اس کی کیریکٹر بیلنگ کرنی ہے تو ہمیں خود نمونہ بننا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں میرا نوجوان وکیل جو ہے اس کو پانچ پانچ سات سات سال تک انلیسمنٹ نہیں ملتی ہے انرولمنٹ نہیں ملتی ہے سپریم کورٹ میں مہا سیاست ہو رہی ہے جب اس کو فٹنس سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے ان ججوں سے جن ججوں کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے تو اس کے بعد صرف رول سائن کرنے کے بعد اس کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کی ازادت ہونی چاہیے یہ یہ جو انرولمنٹ کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل کی بنی ہوئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور ہم انشاءاللہ یہاں پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہم لیگل پریکٹیشنلز اور بار کاؤنسلز ایکٹ میں ترمیم کروائیں گے اسی طرح ڈائریکٹ الیکشن جہاں تک پاکستان بار کاؤنسل کا ہے اگر پروینشل اسیمبلی کا اور نیشنل اسیمبلی کا ڈائریکٹ الیکشن ایک ہی دن میں ہو سکتے ہیں تو کیوں کر پاکستان بار کاؤنسل اور پروینشل بار کے ایک ہی دن میں نہیں ہو سکتا ایک بقصہ صرف علیدہ رکھنا ہے جس میں اور اس صوبے سے پاکستان بار کاؤنسل کے ممبر بھی اسی دن بن جائیں گے جس طرح اس صوبے سے صوبائی ممبر بنیں گے بار کاؤنسل کے یہاں سینٹ کا تو سنا تھا اور ہم نے دیکھا بھی اور آپ نے میڈیا نہیں بھی دیکھا نوٹ گنتے ہوئے بھی دیکھا شرم سے شرم سے جھک جاتا تھا کہ ہماری بالا ایوانوں کے ممبر اس طرح سے جو ہے ووٹ خریدتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے صوبائی اسیمبلی یا ممبر جو ہے بکھتے ہیں ووٹ اور ہمارے اپنے طریقے اگر وکیل بھی اس طرح سے بکھنے لگ جائیں اور ووٹ ممبر باکستان بار کاؤنسل خریدنا لگ جائے تو کیا وہ جو آپ کی پھر وہ پیر بھی کرے گا یا آپ کی درجمانی کرے گا یا آپ کی فلاور بیبوت کے لیے کرے گا جس نے دس کروڑ روپیہ دے کر پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر بنے یہ قباط اور لانت کو ختم ہونا چاہیے اور یہ بھی ایک چھوٹی سی ترمیم سے ڈائریکٹ الیکشن ہو جائے گا پھر اگر ایک شخص جو ہے پاکستان بار کاؤنسل کا بار کاؤنسل کا ممبر ہے تو وہ کیوں انسٹیٹیوشنل کیپچر چاہتا ہے کہ وہ بار اسوسییشن کا کیا راجہ صاحب بیٹھے ہیں کیا سینٹ سینٹر جو ہے اور خود بیٹھے ہیں اپنا ہمارا جیئرمن سینٹ بھی بیٹھے ہیں کیا سینٹ کا ممبر اور نیشنل اسیمبلی کا ممبر دونوں ہاؤس کا ایک شخص ممبر ہو سکتا ہے اگر وہاں نہیں ہو سکتا تو پھر ایک شخص جو پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر ہے وہ سپریم کورٹ کی بار کو کیوں صدارت کرنا چاہتا ہے وہ اس ادارے میں بھی رہے اس ادارے میں بھی رہے اور پھر خصوصا کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے جبکہ بار اسوسییشن کا ڈسپیوٹ بار کاؤنسل میں جا کر ریزولو ہوتا ہے تو کانفلکٹ آف انٹریسٹ بھی ہے یہ بھی ایک چھوڑی ترمیم سے اسے بھی ختم کرنا پڑے گا کہ جو شخص بار کاؤنسل میں ہے وہ بار اسوسییشن کا الیکشن نہیں لڑ پائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے خدمت ہی کرنی ہے باہر بکلا کی اور اس کمیونٹی کی یا کانوانین جو ہے مجوزہ جو ہے تو آپ باہر کاؤنسل میں بھی آپ کر سکتے آپ کے پاس پانچ سال ہے اور اس میں تو ریگولیٹری باڈی میں پاورز بھی ہیں آپ کے پاس سو وائی ڈو یو ڈو کیپچر دیس اب میں اس کا ایک اور آپ کو بتاتا ہوں جو بدقسمتی سے ایک چیز ہے لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے جو ہے کندھوں پر چڑھ کر آپ اس کو پیٹ میں خنجر مار کے آپ آگے گزر جائیں گے اور بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے آپ کی ہاؤسنگ کالنی کے ساتھ اب جو ڈراما رچایا گیا ہے جس میں چیپ جسٹس آف پاکستان خود جا کے ایک حصہ دار بنے ہیں ایک پتھر کا جا کے حصہ کی ہے وہ سب سے بڑا فراؤڈ ہے ہماری لائر فریٹرنٹی کے ساتھ انیس سو میرا وکیل چالیس چالیس لاکھ روپیہ دے کر چھے سال سے منتظر ہے کہ مجھے پلوٹ ملے کسی نے بیوی کے زیور بیچی کسی نے گروی رکھا کوئی پروپیٹی رکھ کے دی کسی نے بینک سے لون لیا اور کسی نے جانے کس کس طریقے سے چالیس لاکھ جمع کر وایا اور اس کی انتظار میں کئی ہمارے مقلعہ ہم سے جدا ہو گئی فوت ہو گئے مجھا اسی غم میں فوت ہوتے اس لیے کہ وہ دے نہ پان سکتے تھے اور اب کیا ہوا ہے ہمارا بھائی ایک فیصلہ لیا میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے تھے رشید رضوی صاحب اتنی لمبی لمبی جدو جہد کے بعد انہوں نے آٹھ اکتوبر ٹوئنٹی اوریاں کا جو آپ کے پلوٹ سے ان کو بھی آپ کا جو اوارڈ سا اس کو بھی سیکشن چار کا نوٹیفکیشن سارا کا نوٹیفکیشن سبھی چیزوں کو سینکٹیفائی اور جسٹیفائی کر کے مر تصدیق سبت کر دی گئی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ریویو میں بھی مینٹین رہا لیکن اب کیا کیا انہوں نے انہوں کا ہمارے جو مخالف ہیں ماشاءاللہ ساڑھے پانچ سو کنال ان کا رقبہ وہاں ہیں تو ساری چیزیں مانے آگئیں ایک تو بینکوں سے جو پیسہ آنا شروع ہو گیا انہوں نے اپنے من پسند بینکوں میں رکھا وہاں سے لاکھوں روپیہ لیتے رہے پھر اب انہوں نے یہ کیا کہ تمہ کی دو ہزار کنال جو دو سو عرب روپے کی تھی دو سو عرب روپیہ وہ اب پتہ نہیں کس کے پاس گیا ہے یہ ہم آئیں گے تو ہم ایک ایک چیز کا آڈٹ کرائیں گے آڈٹ کرائیں گے ایک ایک پائی آپ کو واپس ملے گی آپ کے اوپر مسرف ہوگا آپ کے لیے ڈیویلپمنٹ ہوگی کیونکہ سکیم یہ تھی کہ یہ جو کمرشل ایریا ہے جو دو سو عرب ہے یہ کمرشل ایریا یہ کمرشل پرپسز کے لیے اس کو سیل آؤٹ کر کے اس کے پیسے سے ہی ڈیویلپمنٹ ہوگی آپ کی تمہ جی بھی اور مہوریا کے بھی جو آپ کے پلوٹس ہوں گے اور پھر آپ کی کنسٹرکشن پر بھی اس کو جو آپ جا رہے ہیں کہ سپریم کور کے فیصلے کو فاؤنٹ لے روند دو اور یہ رندی کی ٹوکری میں پھینک دو اور ایک پرائیویٹ ڈیل کی طرف چھے کلومیٹر مہوریا کی سائٹ پر چھے کلومیٹر پرائیویٹ ڈیل پر یہ ایک نئی جو ہے ہاؤسنگ کالونی یا پروجیکٹ کا چلے گئے اب آپ نے ایک فیصلہ لیا کئی سالہ سال پر چھے سال سے آپ کے جو ارم روپے جو ہے جمعہ سپریم کورٹ نے سارا کچھ جسٹیفائی کر دیا سمپلیسٹر ایک ایمپلیمنٹیشن چاہیے تھی آپ کو اور آپ کی پلانٹ بندی ہوتی آپ کی ڈیویلپمنٹ ہوتی چارجز اور آپ کو ہاؤسنگ پروجیکٹ ملتا لیکن انہوں نے نہیں ہونے دیا جو کابل ہیں اس وقت میرے مخالف اور اسی لیے اسی لیے اس ادارے پر بھی ان کا غلبہ ہونا ضروری تھا تاکہ وہ اس کو جسٹیفائی کر سکے اور اس کو پھر بندر بھانٹ اپنے ہی انداز سے کریں یہ سوچیں ذرا کہ آپ کے ساتھ یہ کیا فراڈ رچایا گیا اور کیا کیا گیا اور مجھے افسوس ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان بھی اگر اس کا حصہ بن جائیں تو یہ بہت افسوس ناک بات ہے اور یہ متنبع ہم کرتے رہیں حامد خان نے رشید رضوی نے اور کنرانی امان اللہ جو ہے جو بنے تھے لیکن پھر بھی ہوا ہے تو فراڈ یہ فراڈ تو ساروں کو پتہ جل گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اتنے مسائل ہیں بدقسمتی سے جس کو اس طرح سے انسٹیٹوشنل کیپچر کے لئے در یہ کیموفرگ کر کے ججز کی خوش آمد کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا کر اور آپ لوگوں پہ ساتھ یہ کھلوار ہو رہا ہے ججیاں بانٹھی جا رہی ہیں کبھی سنا ہے یہ بھی میں جہاں گیا ہوں کیمپین میں اس نے کہا جی بیس ججیاں تو یہاں بانٹ گئے ہیں سی بیز لے کر کہ تمہیں جج بناتے ہیں تمہیں جج بناتے ہیں یاد is that isn't it mind boggling is that how we are running the affairs of the bar associations so we have to be very conscious sir this is not a mafia simpliciter this is a mafia of educated people of people who have been who are manning now the bar councils and so therefore we have to be very vigilant people have been congratulating me that look at this the whole Pindi and the whole Islamabad bar supreme court educates are here but i say no complacency there is no concept of complacency in elections and i know my my students and i know my people i know my juniors i know them very very well they are capable of every wrongdoing that is conceivable on earth so you have to be vigilant on the day of polls because they will even try to run away with the ballot papers they will indulge into all type of malpractices which are conceivable on earth so you have to be vigilant if you want to win this election and retrieve the bar respect and dignity for yourself i have done my job now it is entirely up to you so let's stand together let's stand united give me your arms and give me your strength and we will inshallah together fight this madness we will fight this madness and inshallah we will restore the dignity of the bar i am very very grateful to those who have hosted this beautiful evening today and invited all of you i am so very grateful to all of you who have graced this occasion and who have spent so much of a time today here i am also very grateful to the former prime minister of pakistan raja who has come to show solidarity with the loyal community and loyal fraternity for the just cause for which we are fighting here i am very grateful to my my colleague former chairman of the senate central the general secretary of the pakistan people's party who is an advocate and heading a group here and his group is also supporting me but on top of it he has also come to show solidarity and also given the message of the party itself why because there was a confusion being created by my opponent that he also belongs to the people's party and when he goes to the Muslim league he says i am from the Muslim league when he goes to the PTI he says i am from the PTI see this is my he is standing me and supporting me when he goes to some other party he says i am your party so in order to relieve that fraud which he is committing unfortunately i'm grateful to and i cannot stop thanking Hamid Khan the head of the professional group and all the colleagues who are sitting here with utmost patience and my mentor and the one who has thrown me into this Ikram Chaudhary and his companions were staying here for giving me the incentive to fight this election because I had no inclination of doing this but nevertheless I have not even for a moment regretted my decision to serve the legal fraternity thank you very much ladies and m Pakistan find up thank you thank you